ایک کمپلینٹ پر رچہ کنڈا سائبر کرائم پولیس نے چار کروڑ کی انشورنس پولیسوں کے فراڈ کا پردہ فاش کیا شیفراد بشمول ماسٹر مائنڈ رنگا سائی ہرشا ممتاز پرائیوٹ انشورنس کمپنی کا ملازم کو گرفتار کیا اور ان کے پاس ساٹھ لاکھ روپے کی کرائم پروپرٹی زبط کی آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلہ قسم کا سائبر فراڈ کا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک ریپیٹڈ ایم ایسی انشورنس کمپنی کے کسٹومرز کو وہ بھی ہائی ویلیو کسٹومرز کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے ڈپلیکیٹ پان آئی ڈی اور ڈرائیویں لائسنس تیار کر کے ان کے نام پر دوسرے بینکس میں ایک آنٹ اوپن کر کے اور اس کے بعد ان کے یوزر کردنشل سے چھیڑ چار کر کے کسٹومر پروفائل سے چھیڑ چار کر کے اس میں اپنا آئی ڈی ڈالنے کے بعد اس ای میل کے ذریعے جس کا کئی کنٹرول ایکیوز کے پاس رہتا تھا جس پر اس سے ایک لنک بھیجنے کے بعد میں اس پولیسیٹی کو سرنڈر کر کے پولیسی کو اور ان سبھی تمام بینک ایک آنٹس میں اس پیسے پر ٹرانسفر کیا جاتا تھا اس کا مین یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ہرشہ ہے جو ابھی بھی اسی انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا پکڑ جانے تک ریلیشنشپ مینجر ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کے انفرمیشن کے بارے میں اس کو ایکسس رہتا تھا اس انفرمیشن کا میسیوز کرتا تھا اور کچھ پرانے اس کے اسپول فرینڈزوں اسی انشورنس کمپنی میں کام کیے ہوئے تھے ان سے کونٹیکٹ بڑھا کروں نے ایک گینگ تیار کیا جس میں یہ اکشہ ایک ہے جس کا کام تھا فیبریکیٹی ڈاکومنٹ ریپیئر کرنا تو یہ پورا گینگ سب سے پہلے نرائی یا جن کی پولیسی ہوگی اور کو پتہ ہی نہیں ہے یا جن کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور نومینی کو پتہ نہیں ہے اس طرح کے کسٹومر کو سیلیکٹ کر کے اور ان کے جوزر پرانیشنش کر کے اپنی مطلب جو کسٹومر آئی ڈی جو ایکچولی اس کی آئی ڈی ہوتی تھی اس سے میسیج بھیج کر پولیسی سرینٹر کا ملے کا ریکویسٹ کرتا تھا وہ ریکویسٹ پہ ایکٹ کرتے ہوئے یہ کمپنی سبھی دیزر برانچز کو بینک برانچز کو وہ ایماؤنٹ پرانسفر کر دے اس میں ایک کشور صاحب جو کہنا رہی ہیں جب وہ دو مہنے کے لیے ہندوستان آئے تو جب وہ بینک میں گئے اس پولیسی کے دفتر میں گئے تو انہیں یہ جان کے بڑا تاجو اور حیرانی ہوا وہ شوق ہو گئے کہ جب یہ اپنی پولیسی اینڈ کیش کرانے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ اپنی پولیسی تو بہت پہلے ہی سرینٹر ہوں تب انہوں نے پولیس کو اپنوچ کیا اور ہماری ٹیم نے بہت ہی انتہائی قابلیت سے کام کرتے ہوئے امراضہ ڈی سی پی صاحب نے دیتر تمہیں اس پورت ماملے کی چھانمین کی اور گہرائی میں جا کر تہکیتات سے ایسے پہلے انیس ماملے جب میں ایسے پورٹین ماملوں میں پولیسی کو سرینٹر کر کے پھر ساتھ ہم ہوتا نہیں کافی نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی پولیسی سرینٹر کرنے کے بعد میں پیسہ کوئی کیش نہیں دیتا ہے تو اسی نام سے ایکاؤنٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ لوگ ایک جالی فیک ان کا سہارہ لیتے تھے جیسے یہ دو آپ دیکھیں کہ بلکل سیم نام سے ہیں لیکن فوٹو کلوں پر ڈیفرینٹ ہے تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو فیبریکٹ کر کے اس بینک میں جا کے کہ میں فلا فلا ہوں اس وٹم کا نام لے کے لیکن باقی کے پورے ڈیٹیلز ان کے رہتے تھے فوٹوگراپ ان کا رہتا تھا ایج بھی ان کے اس پاس کی رہتے تھے تو وٹم کے نام سے یعنی جس کی پولیسی کیا اس کے نام سے اپنا فوٹو لگا کے ایک ایک اکاؤنٹ کرتے تھے اور اس ایک اکاؤنٹ میں انشورنس کمپنی کو انشٹرکشن دے کے پورا پیسہ ٹرانسفر کرتے تھے پیسہ ٹرانسفر آنے کے بات وہ نکال کے دے جاتا تھا اور اس کو قرائب میں لی یوز کیا اور آج ہم نے اس کے تحت کافی ریکاوری بھی کی ہی ہے اس ماملے میں تحقیقہ جاری ہے میرا سبھی جو پبلک سے آگ رہے ہیں اور میرا امروز ہے میری دارتہ ہے کہ اپنے جو کسٹمر پروفائن ہے اس کو بہت ہی اہمیت دے گمریردہ سے آپ کا آئی دی ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہونا چاہیے آپ کا فون نمبر اپڈیٹ ہونا چاہیے اگر بینک سے کوئی میسیج نہیں آ رہا ہے بیچ بیچ آپ کو چیک کر دیجئے اپنے اس سے اور پولیسی میچورٹی کی ٹائم پہ آپ کو خود حاضر ہو کے جانے کا کرنا چاہیے بیچ میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سلسلہ ٹھوٹ گیا ہے یا کوئی آپ کے پاس میسیج نہیں آ رہے تو چیک دیجئے کسی نے آپ کا آئی دیٹی ٹیپ تو نہیں کر دیا اس اس طرح کی چیز کو پرسنل آئی ڈیٹی ٹیپ بولتے ہیں یہ لوگ آئی ڈیٹی ٹیپ کر کے اس قسم کے قرائم کو انجام لیتے تھے اور یہ میرا خیال پہلی بار اس طرح کا کوئی کیس سامنے آیا ہے اور اس میں آپ اور بھی لیتیقات کر کے چاہیں گے اس معاملے سے متعلق جو ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے اچت لگ رہا ہے وہ مشورے بھی بینکس کو اور انشورنس سیکٹر کمپنی کو دے جائیں شکریہ موسیقی موسیقی